موسیقی دورانے یوں سمجھے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو وہ رقم ادا کردی جائے گی اس کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک پیس لپ کی کاپی ہے جس میں گروپ انشورنس کی کچھ رقم کی کٹ ہوتی ہوتے ہیں ہر ملازمین کی گروپ انشورنس ہوتی ہے اب یہ گروپ انشورنس کی جو رقم ہوتی ہے یہ عام طور پر اس سے پہلے یہ ہوتا تھا آپ بھی بلکی یہی ہے کہ جب آدمی دورانے سروس فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ رقم کی ادایگی دی جاتی ہے ادروائز اس کو اس رقم کی یہ رقم نہیں دی جاتی جبکہ ہماری اس میں کٹوتی کر لی جاتی ہے لیکن اگر دورانے سروس بندہ فوت ہو جائے تو رقم کھاکدار ہوگا ورنہ وہ نہیں ہوگا ابھی لیٹ ایسٹ ایک ریٹ دائر کی گئی تھی جو کہ خیبر پختوں خواہ میں ایک ریٹ دائر کی گئی تھی دو ہزار پندرہ میں کے قریب جس میں ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ جو رقم ہے وہ ان کو یوں سمجھے کہ جیتے جی ملازمین کو دے دی جیسے ہی وہ ریٹائرمنٹ ساٹھ سال وہ پورے کرتا ہے اس کے بعد اس کو یہ رقم بھی ادا کی دیا جو تقریبا یہ رقم پانچ چھ لاکھ رپے میکسیمم ہو سکتی اس سے زیادہ بھی ہو سکتی اس کے سکیل اور کے حساب سے تو ابھی وہ اس فیصلے کی طرف چلتے ہیں کہ اس فیصلے میں کیا بتایا گیا ہے اس سے پہلے میرا چیلنج سبسکرائب کیجئے لیٹ ایسٹ ویڈیو دیکھیں اور لائک ضرور کر دی تانکہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے نوٹفکیشن کے حوالے سے اپ ڈیٹ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ دوہزار پندرہ میں یہ ایک ڈسین ہوا تھا ہائی کورٹ کا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہائی کورٹ کا ایک ڈسین ہوا تھا دوہزار پندرہ میں اور اس میں اس کی یہ ہی رنگ آپ کے سامنے جس کا مختصر یہ بتا دوں کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گروپ انشورنس کی رقم ان کو اسی اولڈ ایج میں یعنی کہ سپرمنٹ کی صورت میں یعنی کہ اگر وہ پینشن ریٹائیڈ ہوتا ہے تو ریٹائیڈ کے فوراں بعد اس کو وہ دے دی جائے گی گرانٹر فیور آف دا پیٹیشنر یہ گرانٹر مطلب پیٹیشنر کی فیور میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد گورنمنٹ اور پاکستان اس کہیں گے سپریم کورٹ میں چلے گی جس کے بعد یہ کیس ایسے لٹکتا چلا گیا تو اب تو اس کے بارے میں ابھی یہ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان اپیلنٹ جوڈیشن جمیسٹر جسٹرس میاں ساکم نصار صاحب میاں سر عمر عطا بندیال صاحب نیازل حسن صاحب چیسٹر انہوں نے ابھی یہ ڈسیئن دیا ہے ابھی لیٹس ڈسیئن ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ اس کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے وہ فیصلہ ہائی کورٹ والا بہار رکھا ہے تو یہ ایک سپریم کورٹ کا بہت بڑا فیصلہ تھا جس میں یہ دیکھیں تمام سیکٹریز جس میں سندھ اور اس کے علاوہ کراچی کے تمام بلکہ انہوں نے یہ فائلنٹ پیمڈ کے لیے بھی انہوں نے ایک سپیسیمن بھی دے دیا ہے دا فائنل پیپ گروپ انشورنسی دیکھیں جس میں جیجمنٹ کا بنے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جیجمنٹ کے تحت اس پہ اپنا پی پیو نمبر لکھیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جیجمنٹ کے تحت یہ ہے کہ ان کو جتنی رقم ہے گروپ انشورنس کی وہ ادا کی جائے اس طرح یہ آپ اپلیکیشن دے کہ اپنی گروپ انشورنس کی رقم حاصل کر سکتے ہیں یہ آج کی بڑی خبر تھی اور سرکاری ملازمین کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری کی بات تھی لیکن اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بندہ فوت ہو جاتا تو رقم اس کو بعد میں آٹھ دس لاکھ روپے دیا جاتا تھا جو کہ آہ بعد میں اس کو وہ نہ اس کے پتہ نہیں کسہ تک کام آتا تھا کہ نہیں کام آتا تو اس لیے اب یہ بہت بڑا فیصل ہے سرکاری ملازمین کے لیے کہ وہ اپنی گروپ انشورنس کی رقم آپ نے جیتے جی حاصل کر دے بلکہ سپریمنٹ جیسے ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی اس کے بعد وہ رقم اپنی آٹھ دس لاکھ یہ نہیں کہ یہ سرکاری ملازمین کو پانچ چھ لاکھ اس سے زیادہ سکیلز کے حساب سے زیادہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے یہ آج کی بڑی ویڈیو تھی بڑی اپ ڈیٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا تینک یو فرجہ نگا صلی اللہ علیہ وسلم